میں ٹائیروں کو بہت جلد باجی میں دیکھتا ہوں ہندی مادی میں جو پہلے کا ایک ماحول رہتا تھا بشیشت سے الہاباد اور اس کے آس پاس کی جگہوں پر یہ ماحول جاتا تھا ان سے پوچھو کہ آپ کب ایکزام دیں گے وہ سمپل بولتے تھے کہ لاسٹ ایج کتنی ہے ایکزام دینے کی جیسے آپ نے کہا بٹیس سال میں کہا ٹھیک ہے ایٹمٹ کتنے ہیں چھے جنرل میں تو انہیں بٹیس میں سے چھے گھٹاو چھبیس تو چھبیس میں سے شروع کریں گے ان کا فرمول ایک دم فکس تھا جب تک تیس تھا ایٹمٹ چار تھے تو بھی تیس منس چار چھبیس آ رہا تھا ان کا دیکھتا کہ چھبیس تک پیکٹس کریں گے یو پی کی پیکٹس ایم پی کی پیکٹس کر لیں گے پٹواری کی پیکٹس کر لیں گے کوتوال کی پیکٹس کر لیں گے ساری پیکٹس کرنے کے بعد جب بچیں گے آخری چار سال یا چھے سال جتنے ایٹمٹس ہیں تب ہم جائیں گے دھ ایکزام میں جو واسطویک ایکزام ہے جیون کا جس کے لیے ہم نے جنم لیا ہے اس ایکزام کے لیے تب جائیں گے اس کے پہلے نہیں جائیں گے اس کا پرنامی ہوتا تھا کہ جب سیلیکشن ہوتا بھی تھا مانے جی پہلے پریاس میں ہو تب بھی وہ اپنے بیچ میٹس کے طولنا میں زیادہ آئیو کے ہوتے تھے جس کا مطلب ہے کہ بہت کونچے پردوں پر جانے کا سکوپ ان کا پہلی ختم ہو جاتا تھا بہت ان سے پپے وہ ہی جائے گا جو بہت جلد ہی آئی ایس بنے گا 22, 23, 24 ہم بنے گا تب کا مزہ ہے تو آج سے ایک نیا ٹرنڈ ہے کہ لوگ ایک جلد بازی میں ہیں کہ کسی طرح سے اور یہ اچھی بات ہے اگر آپ اکیس سال کی عمرے سے تین سال پہلی تیار ایشیو کر دیتے ہیں اور اس تین سال میں تیاری پوری ہے اور اکیس کا آنے کا ویٹ کر رہے ہیں بس جیسی کس کے لوگ خٹاک سے ایکزام دی اور 22 آئی ایس بن گئے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگ بیچ میں ہیں آئے ہیں 23 کی عمرے میں 24 کی عمرے میں چار ہی مہینے بار پلمس ہے یا چھ مہینے بار پلمس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی سال ہم ایکزام دے دیں تو میرے سلاح ایسے لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ کریں اس کی وجہ سمجھنا ضروری ہے یہ جو ایکزام ہے نا ایک دوش چکر ہے وشیہ سرکل آپ پڑھتے ہیں ایک اور میں میں وشیہ سرکل کا مطلب ہے کہ جہاں سے شروع کریں گے گھونترین کے معاملہ بہی چلا جائے گا کھ کی وجہ سے کھ پیدا ہوگا کھ کی وجہ سے پھر سے کھ پیدا ہو جائے گا جو لوگ پلمس دیتے ہیں بہت جلدبازی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پلمس کوالیفائی بھی کر لیں اگر پلمس کوالیفائی کر لیا تو دربھاگی اور جگہ بڑھا ہے ان کے لیے چھوٹا نہیں ہے تب دربھاگی بڑھ جائے گا کیونکہ پلمس ہو گیا ہے اس لیے اگلے تین سے چار مہینے ان کو مینس بہی ہرچ کرنے ہیں پلمس کی تیاری تھی نہیں منیج کر لیا تھا مینس کی تیاری تو پلمس سے کافی الگ ڈیپٹھ کی ڈیمانڈ کرتی ہے جگہ سمبھاونا ہے کی وطور کم ہوگی مینس آدھیا دھورے طریقے سے دیا اچھے سے نہیں دے پائے مینس کے بعد من بٹا ہوا ہے مینس کے ریزلٹ پر اگلے پلمس پر اب مینس کے ریزلٹ اگر ہو بھی گیا سفل تو بھی چندہ کی بات ہے کیونکہ 99% چانسز ہیں کہ مینس میں کٹ آس کے آس پاس رہے ہوں گے اور مینس میں جو کٹ آس کے آس پاس ہے اگر اس کے انٹرویو میں 225 نمبر نہ آئے تو سیلیکشن اس کا ہو نہیں سکتا ہے اور انٹرویو میں 272 میں سے اچھا تو 75 کے 215 مان لیجی لگا 215 ہے نمبر انٹرویو میں آتے ہیں مشکل سے آدھا پتی شد یکتیوں کے اب یہ انٹرویو تک اس میں کھچا رہے گا انٹرویو دینے کے بعد پیلمس سے تیاری کرے گا اور اس وقت کے پریاپ چانسز ہیں کہ پیلمس میں فیل ہو جائے گا یہ پیلمس دیا نہیں ہوا یہ پھر بھی ٹھیک ہے پیلمس دیا ہو گیا آگے تیاری نہیں تھی اس چکروں مینس بگڑا مینس کے چکر میں اگلا پیلمس بگڑا اور ایک بار وہ موقع کبھی نہیں ملتا کہ آپ ٹھیک سے تیاری کر کے مجبوطی سے اپنے نوٹس تیار کر کے اس منجس سٹی میں آ جائے کہ ہاں اب جو بھی اگزام آئے گا دیکھ رہوں ماؤس کو میری اپنے سمجھ ہے کہ اس انبھوٹی کے بینہ کہ میں کسی بھی اگزام کو منجس کر سکتا ہوں اس سے پہلے اس پتہ سفردہ میں اترنا ٹھیک نہیں ہے یہ انبھوٹی کب آئے گی اس کا کہنا بڑا مشکل ہے اور ہم اتنا سبجیکٹیو نہیں ہو رہے کہ انبھوٹی کا بیٹ کرتے رہیں گے آپ پیڑوں کے نیچے بھوم رہے ہیں انبھوٹی کب آئے گی ایسا نہیں کرنا آپ لو اس کا کچھ اوبجیکٹیو پرامیٹرس ہو سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے کم سے کم ایک سال کی تیاری کر لی ہے تو آپ سوچئے اگر ڈیڑھ سال کی تیاری کر لی ہے تو آپ نشی طور سے اگزام دیجئے آپ نے جس دن UPSC کی تیاری گمبھیرتا سے شروع کی اگر اس بات کو پرلمس کے دن یعنی تین جن کو ڈیڑھ سال ہو جائے گا سیدھی بھاشا میں ایک جنوری دوہزار سولہ کے آسفر سے اگر شروع کر دیا تھا سترہ سوری تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ پرلمس کے اگزام چھوڑیں پرلمس جس دن ہے اگر اس دن آپ کی تیاری کر ڈیڑھ سال ہو رہے ہیں پھر بھی آپ اگزام نہیں دینا چاہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانسک روپ سے خود پریشان ہیں اگر ایک سال میں مان سکتا ہوں اگر کسی نے جون دوہزار سترہ میں تیاری شروع کی اور جون دوہزار اٹھارہ میں پرلمس کے اگزام ہیں اگر اس کی محنت اچھی ہے کشمتائیں اچھی ہیں تو اڈیکٹیوٹی بہتر ہے تو مینیجیبال ہے مشکل نہیں اسمبھاب نہیں تو ہی مینیج کر سکتے ہیں اگر اس سے کم پڑھائیات میں کی ہے تو میرے سلاحی یہ ہوگی کہ آپ کو اگزام دینے سے بچنا چاہیے ایک تیسری بات ایک کسوٹی اور ہے مینز کو لے کر آپ کی تیاری کتنی تھوس ہے اگر آپ نے مینز کا ویکلپک ویشائے چنہ ہی نہیں ہے اوپشنل سبجیکٹ ابھی نہیں چنہ ہے یہ صرف چنہ ہے چن کے رکھا ہوگا کہ ہاں جب بھی ہوگا جیون میں یہ پڑھیں گے خالی چننے سے کیا ہوگا یہ تو چنہ ہی نہیں ہے یا کیول چنہ بھر ہے اس پر آپ نے محنت نہیں کیے پڑھا نہیں ہے ابھی اوپشنل سبجیکٹ اگر آپ کو تیار نہیں ہے بالکل بھی تو میری صلاح یہ ہے کہ پڑھیں گے کیونکہ پڑھیں گے پڑھیں گے آپ کو اوپشنل سے نیائے کر سکیں اور ہندی مادی میں کوئی کچھ بھی کہے آپ کی سفلتہ کا راستہ اوپشنل سبجیکٹ سے ہی نکلے گا ہندی مادی میں ابھی وہ سکتی نہیں ہے کہ آپ جی ایس کی وجہ سے آئیے سن جائیں گے جی ایس کی بھومی کہی ہے کہ جی ایس آپ کو آئی ایس بننے سے روکے گی نہیں آپ اسے بہت زور لگائیں گے چار سو دس چار سو تیس نمبر لائیں گے تری سیونٹی تھی ایٹی چی نائنٹی لائیں گے یہ جی ایس میں ایک اچھا سکوڑ ہے جو آج کل آ رہا ہے پر آپ کا اوپشنل سبجیکٹ اگر آپ کو تین سو نمبر دلوائے گا پانچ سو میں سے تو آپ کا سفلتہ کا جو راج مارگ ہے وہاں سے تیار ہوگا اور نیبند میں اگر آپ دھائی سو میں سے ڈیڑھ سو یا کم سے کم ایک سو چالیس سو ساٹھ کی رینج میں کہیں نمبر لاتے ہیں تو بات بات ہی نہیں اور یعنی مینز کی تیاری ایک دم چوپٹ ٹائپ کی ہے تو پہلے بھی اسے مت اترئیے میری سلا آپ کو یہ اگر آپ نے مینز کا اپنا ویکلپک وشائے چن لیا ہے اور کم سے کم ایک بیسیگ ریڈنگ اسی کر چکے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اتر لکھن کا بحاظ کیا یا نہیں کیا اس سے فرق نہیں بڑھا اگر آپ نے اس وشائے کو سمجھا ہوگا ہے ٹھیک سے یہاں تک بھی کہہ رہا ہوں اگر سنیوں سے آپ کا ویکلپک وشائے کوئی ایسا ہے جس کو موٹے طور پر جی ایس میں آپ پڑھ چکے ہیں اور 50, 60, 70% آپ کو لگتا ہے کہ جی ایس کے بیس پر cover ہو جائے گا تو بھی آپ مان لیجی کہ اپنے option پڑھا ہوگا ہے تب بھی کوئی سمجھ جانیے بشرتے پیلمز کے بعد کے تین چار مہینے میں آپ cover کرنے کی سیٹی میں ہو کیونکہ کوئی بھی ٹیچر اتنے کم سمجھ میں سبجیکٹ تیار کروا پائے گا مجھے اس پر سندے ہیں آنسر رائٹنگ بارنے کر لیجیے گا اس میں ذرا بھی دکت نہیں ہے بشائے کی سمجھ ہو پرشنہ آپ نے دیکھے ہوگا آپ کو idea ہو تو پرہ آپ دے سمجھ ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ کو essay کو لے کر بھی ایک basic understanding ہے اور 10, 15 essay آپ نے لکھ کے دیکھے ہیں اور پریقشکوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کا level ٹھیک ہے تھوڑا اور اب بھیاس کریں گے محنت کریں گے تو بات بن جائے گی films اور mains کے بیچ میں جو اصلی اپیوگ ہے سمجھ کا وہ صرف اتنا ہے کہ آپ answer riding کی پریکٹس کریں films کے بعد اگر آپ بشائے چون رہے ہیں یا پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو آپ لگ بھگ اس سٹی میں کی selection نہیں ہوگا میں ان اپوادوں کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں ان rare cases سے چھوڑ کے بات کر رہا ہوں جو کچھ بشیش پریشتیوں کی وجہ سے سفر ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہر وقتی اپواد نہیں ہو سکتا خود کو اپواد مان کر تو چلنا ٹھیک نہیں ہے آپ اپواد ہیں یہ اتحاس بتائے تو اچھی بات ہے آپ خود بتاتے پھر نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اتحاس بتائے گا تو زیادہ اچھی بات ہے تو اس سے آپ ایک بیسک آئیڈیا لے سکتے ہیں جن لوگ کی تیاری ابھی شروع ہوئی ہے میں تو دیکھنا ہوں کئی بچے ہیں ڈیڑھ مہینہ ہوا نہیں ابھی شروع کیا ہوا کہانے کے سپرین دن کوئی ورجش تھوڑنا ہو رہی ہے جم تھوڑنا ہے جم گئے اور آپ نے اٹھا لیا مسئلیا فلانی سے فردہ بنتی ہے آٹھیکم ہے پندرہ آٹھارہ مہینے کا کم سے کم پاٹھیکم ہے اس کا مزاق کیوں بنائیں گے تو میرے خیال سے آپ میں سے دو چار پانچ پتیشار جٹیوں کے سارے دباؤ ختم ہو گئے ہوں گے اور اب من دیں گے پوری تیاری سے دیں گے تناؤ نہیں دیں گے لیکن اس کا مسئلیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو تیاری ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں لیکن من میں وچلن کا بھاو آتا ہے اور وہ اس تاک میں ہوتے ہیں کوئی وجہ ہے ملے تو ہم چھوڑ دیں ایکزام اس کا فائدہ وہ لوگ نہ اٹھ رہے ہیں میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو ڈیڑھ سال ہو رہا ہے تین جن کو اس کے بعد بھی آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیول آپ ہیں کسی کوئی اور وجہ نہیں ہے اگر ایک سال بھی ہو رہا ہے اور ویکلپک بشے آپ کا ایسا ہے جو اپنے کسی وجہ سے آپ نے اس ویمے کیا ہو رہا ہے آپ کو ایڈیا ہے اس کا اور اس کے بعد آپ ایک سال سے پڑھ رہے ہیں پریافت سبے ہیں